دوستو ایک بر فیڈ سے آپ کو سوگت ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں آر سی بی اور کنگ ایکسل پنجاب کے بیچ میں کھیلا گیا ابھی تک آئی پیل کا سب سے رومانچک مقبلے کے بارے میں دوستو اس میس سے جڑا ہوا ہر ایک چیز میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا ٹوز سے لے کر مین آب دا میس تک کونسے پلاری کا پردرشن سب سے اچھے رہا ہے بول بائی بول میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے اور اگر آپ چاہتے اس بار آئی پیل میں آر سی بی ٹیم اچھے پردرشن کریں تو آر سی بی ٹیم کو جرور سپورٹ کریے اور ایک اچھے کومنٹ آر سی بی ٹیم کے لئے جرور کریے دوستو ٹوز سب سے پہلے بات کرتے دوستو ٹوز یہاں پہ روی چندرنشوین نے جیتا آر سی بی کا ٹیم کا کپتان روی چندرنشوین نے اس ماس میں ٹوز جی کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ لیا اور ان کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہو گیا اوپیننگ بیٹسمن کے طور پر یہاں پہ کئیل راہول اور کریز گیل کے بیچ میں پہلے ویکٹ کے لئے دوستو چالیس ان کا سازاری ہوتا ہے کئیل راہول نے یہاں پہ بارہ بول کا سامنہ کرتے ہوئے پچیس رن بنائے تو دوسرے چور سے پہلی ہی بول سے کریز گیل نے اچھے پترشن شروع کیا انہوں نے چوکے اور چھکے جڑنا شروع کیا دوستو بتا دوں میڈل وارڈر میں یہاں پہ کنگ ایکسل پنجاب کا ہو کے کوئی بھی بیٹسمن کا اچھے جوگدن نہیں دیکھنے کو ملا میں آپ کو بتایا تھا یہاں پہ کریز گیل کا اچھے پترشن جاری تھا تو دوستو بتا دوں کریز گیل اس ماس میں لاسٹ بال تک بیٹنگ کریں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کریز گیل نے اس ماس میں 29 گیل کا سامنا کرتے ہوئے تین چھکے اور دو چوکے کے مدد سے اپنے اردش رہاں گے جڑ جیا انہوں نے یہ پترشن آگے تک جاری رکھا اور ماس کا آخری بال تھا کہ انہوں نے کھیلے اور اس ماس میں انہوں نے 64 بال کا سامنا کرتے ہوئے 99 رن بنائے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کریز گیل کا دھوہ دار بیٹنگ کے بجے سے ہی کینگ اکسل پنجاب نے چار روی کٹ گوا کار 173 ران اپنے خاتے میں کار ڈالا دوستو 174 ران بنانا آر سی بی کے لیے بلکل بھی آسانہ نہیں تھا کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ لاش دو اوور میں جس انداز میں کریز گیل نے چوکے اور چکے لگایا یہ بہت ہی چوک آنے والے ہیں کیونکہ کریز گیل کے دوہ دار بیٹنگ سے ہم نے دیکھا ہے اس لاش دو اوور میں کینگ اکسل پنجاب نے چوک تیس ران اپنے خاتے میں گیا اگر بالنگ کی بات کیا جائے تو دوستو ہمیں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آر سی بی ٹیم کا ہوکہ کیبل سفل گیند باج رہا ہے اس بندرو چاہل چاہل نے یہاں پہ تیس ران دے کر دو ویکڈ اپنے نام کیا اس کے علاوہ اومیٹ جادو کو ایک ویکڈ ملا تو دوستو منو سرما کو بھی ایک ویکڈ ملا دوستو بتا دوں یہاں پہ ایک سو چوہتر رن کا پیچھا کرنے اوتری آر سی بی ٹیم کا شروعات اچھا نہیں رہا آر سی بی ٹیم کا پہلے ہی جھٹکا لگ گیا ہے دوستو پرسی پیٹل کے روپ میں پرسی پیٹل یہاں پہ 9 کین کا سم نہ کرتے ہوئے 19 ران منایا اب پرسی پیٹل کا ویکڈ گرنے کے بعد ایک بہت سندر چاہے آپ بولیا آئی پیل میں سب سے اچھا سازداری آر سی بی ٹیم کا جو دو ریگولار کرکٹر بناتا ہے اوم ویرات کولی جی اور ای بی ڈی بی لیرز کے بیچ میں ہو گیا دونوں نے دکھایا کہ اس انداز میں بیٹنگ کرنا ہے اور ایک سو چوہتر رنگ تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے تو دوستو جیسے کی میں نے آپ کو شیئر کیا اوپیننگ بیٹسمن فلاف ہونے کے بعد میڈل آرڈر میں ویرات کولی اور ای بی لی وی لیرز کے بیچ میں ایک سو سترہ رنگ کا سازداری ہوتے ہیں بہت دوستو دوستو ویرات کولی جی نے یہاں پر سلو بیٹنگ کیا آئی پیل کے آرڈر وائز انہوں نے بیٹنگ نہیں کیا کے والے انہوں نے آٹھ چوہ کے جڑے اور پیتہ لیز بال کا سامنا کرتے ہوئے پہلے اپنا آرڈر شدگ جڑے اور تری پان بول تک انہوں نے بیٹنگ کرے اور انہوں نے سڑھ سٹھ ران بنایا تھا دوستو بتا دو ایک سو چوتیس ران پہ آرڈر سی بی ٹیم کا دوسرا ویکٹ گر گیا تھا اب اگر ویننگ ویننگ کی بات کیا جائے تو آرڈر سی بی ٹیم کو بیجیتہ وہی بنا سکتا ہے جو لاس تک بیٹنگ کرتا ہے تو دوستو یہاں پہ ای بی ڈی وی جڑ جی آن تک کھیلے اور انہوں نے اس میس میں سب سے پہلے اپنا اکتیس گیند میں آرڈر شدگ جار ڈالا اور ساتھ میں دوستو آٹھتیس گیند کا سامنا کرتے ہوئے آخری بال تک کھیلے اور انہوں نے انساٹھ ران منایا اب دوستو میں آپ کو بتا دوں فائنل مومنٹ کے بارے میں تو دوستو آخری دو اوبر پہ آرڈر سی بی ٹیم کو جیتنے کے لیے کے بل تیس رانی چاہیے تھا اور دوستو یہاں پہ روی جنڈران اسٹین کا ایک ہی اوبر میں ای بی ڈی وی لی ایس نے دو چھکے بھی جڑے تھے اور میس کافی آسان ہو گیا تھا انتیم اوبر میں دوسرے گیند پر ہی یہاں پہ آرڈر سی بی ٹیم کو ای بی ڈی وی لی ایس نے جیت درز کروایا ای بی ڈی وی لی ایس کا یہ سندر بیٹنگ کے ساتھ مارک آز سٹون انہی بھی یہاں پہ سولہ جنڈہ سامنا کرتے ہوئے اٹھا اس ران اپنے کھا دے میں کیا کے بل یہاں پہ روی جنڈرانشن کو ہی ایک ویکٹ اور سامی کو ایک ویکٹ ملا تھا اور دوستو مین آب دا میس تو وہی ہو سکتا ہے جو اچھے پر درشن کرتا ہے تو یہاں پہ ای بی ری وی لی ایس جی کو یہ مین آب دا میس گھوشت کیا گیا اب اگر میں میں آپ کو ایک سوال پوچھو تو دوستو آپ باتائیے رسلی ٹیم میں آپ کا پسندیدہ فیوریٹ کرکٹر کون ہے تو جرور اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھے ہیں تو ایک کومنٹ تو کر دیجئے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو دل سے میں شکریہ لگانا کرتا ہوں بھنجبہ دوستہ